حضرت ابو طلح انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیم حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور بشاشہ چہرہ اقدس میں نمائیاں تھی ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جناب جبریل امین علیہ السلام و تسلیم آئے اور کہا کہ آپ کا رب فرماتا ہے کیا آپ راضی نہیں کہ آپ کی امت میں جو کوئی آپ پر درود بھیجے ما اس پر دس بار درود بھیجوں گا اور آپ کی امت میں جو کوئی آپ پر سلام بھیجے ما اس پر دس بار سلام بھیجوں گا کیسا مقدس عمل ہے کیسا مبارک عمل ہے آپ ایک بار درود پاک پڑھیں تو رب تعالیٰ آپ پر دس بار آپ ایک بار حضور کی ذات مقدس پر سلام بھیجیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر دس بار سلام بھیجیں تو ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے عبداللہ بن مسعود عزی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم رعف الرحیم علیہ السلام و تسلیم کے فرمان عریشان ہے قیامت کے دن مجھ سے سب لوگ میں زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجا ہوگا قیامت کا قرب اور میرے حضور کی رفاقت مل جائے اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے ہم نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے حضور کا ذکر بھی کرنا ہے اور حضور کی ذات گرامی پر درود و سلام کے نظرانے پیش کرنے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کریمہ کا علیہ السلام و تسلیم کا فرمان عریشان ہے فرمایا جو مجھ پر ایک بات رود پاک بھیجے وہ قبول ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اسی سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں سبحان اللہ اسی سال آپ کی عمر نہ ہو یا میری عمر نہ ہو لیکن ہمیں حضور کے فرمان پر اتبار ہے ہمیں حضور کے فرمان پر یقین کامل ہے کہ اگر ہم خلوص نیت سے ایک بار پڑھیں صل اللہ علیہ محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایک بار خلوص نیت سے پڑھا ہوا یہ انسان کے اسی سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو نبی کریم رعف الرحیم علیہ السلام وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ایک بار درود بھیجے تو اللہ تبارک وآلہ اور اس کے فریستے اس پر ستر بار درود بھیجتے ہیں سبحان اللہ اللہ تبارک وآلہ مجھے آپ کو ہم سب کو قسرت کے ساتھ عقیدت اور محبت کے ساتھ حضور کی ذات گرامی پر درود السلام کے نظرانے پیش کمنے کی توفیق اطاف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ